یہ ایران کی پیداوار ہے اب دیکھئے یہ کتاب ہے داتا گنمخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کی وفات شریفہ چار سو اکیسی اور پانچ سو کے دیج میں بتائی جاتی ہے تو بھی یہ خود چار سو سال پونے چاہا پانچ سو سال کے خریب کے بعد کی یہ کتاب ہے اس سے پہلے ساری کتابیں عربی میں تھیں اب کیا کروگے آپ کہیں گے کہ وہ ایرانی تھے لکھنے والے ارے وہ ایرانی تو رہے ضرور لیکن وہ تو مسلمان ہوئے ابتدائی دور میں سن اکیس ہجری میں ایران میں اسلام داخل ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کو فتح کیا سن اکیس ہجری میں اسلام ایران میں داخل ہوا وہاں کے لوگ من حیث الخوم سے تمام کی تمام خوم مسلمان ہو گئی یہاں تک کہ ان کی زبان ہی بدل گئی پہلے بھی زبان کی وہ پھر ایرانی فارسی بننے لگی دیوڑ سو سال سے دو سو سال تک تو زبان کی تبدیلی کا عمل چلتا رہا آپ کہاں کی بات کرتے ہیں آپ اہل علم سے بات کرو تو پتا چلے گا ہم یہ باتیں ہم سمجھاتے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ اس اسم یہ جو سوفی جو کہہ رہے ہیں تصوی جو کہہ رہے ہیں یہ اس پہ بہت سے بزرگوں نے اولیاء اللہ نے بہت سی کتابیں لیں کتب ساختے اب یہاں پہ بحث بڑی شروع ہوتی ہے تھوڑا ضرور کر دیتا ہوں میں آپ سے پہلے عربی میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں ازن گفتے ان ان کتابوں میں لکھا ہے سوفی را از برائے آن سوفی خاندے ان سوفی کو اس لیے سوفی کہتے ہیں کہ جامعہ صوف دارت ان کا لباس وہ پہنتے ہیں عرب میں مکہ مکرمہ میں خاص طور پر صوف کا لباس پہنا جاتا تھا صوفیہ صوف کا لباس پہنتے تھے ایک گروہ نے کہا گروہ ہی گفتے ان کے از برائے آن سوفی خانان دوسرا گروہ سوفی کو سوفی اس لیے کہتا ہے کہ اندر صفح اول باشان وہ صفح اول میں رہتے ہیں اللہ کی اطاعت میں صفح اول میں رہنے والے ہیں وہ گفتے ان اور تیسرا ایک گروہ کہتا ہے بدان صوفی گوین تیسرے گروہ کا یہ دعویٰ ہے یا ان کا یہ کلیم ہے کہ بدان صوفی گوین تولا با اصحاب صفح رضی اللہ عنہ کر دے کہ انہوں نے اصحاب صفح رضوان اللہ علیہم علمائین کی طرف انہوں نے اپنا رجحان رکھا ان سے دوستی رکھی ان کی طرف اپنے آپ کو منصوب کیا ایک اور گروہ گروہ ہی گفتے انج اور ان میں کا ایک صوفیہ میں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان اسم یہ نام صوفی کا نام تصوف کا نام اس صفحہ مشتخص یہ صفحہ سے مشتخص ہے صفحہ سے نکلا ہے derived from صفحہ وہ ہر کثیرہ اندر ان معانی اور صوفیہ کے جو گروہ الگ الگ ہیں انہوں نے ان معانی میں تحقیق کی ہے ان طریقت تحقیق ان طریقت اس راستے پر اس راستے کی صوفیہ جس پر چلتے ہیں اس کی بہت تحقیق کی ہے لطائف بسیارس اس میں بہت سے لطائف ہیں پس کیا اما بر مختزہ لغت لغت کے اعتبار سے ازن معانی بائید نہیں باشد پس صفحہ در جملے محمود باشد اگر صفحہ کی طرف ہم اس کو ترجیح دیں تو یہ یہ مبارک ہوگا کہ صفحہ در اصل زد آن قدر بوت صفحہ کی زد صفحہ کا مدد مقابل قدر ہوتا ہے یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذہب صف و دنیا و بقا قدروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے صفحہ چلی گئی اور قدر باخی رہ گیا ہے قدورت باخی رہ گئی ہے و نامِ لطائفِ چیزہا صفو آنچیز باشا کہ نامِ قصائف قدر آنچیز بور یہاں پر ہم درس کو رکھتے ہیں یہاں پر درس کو آج اختتام پہنچاتے ہیں کہ صفحہ کا زد قدورت ہے پاکی کا زد نا پاکی ہے تو یہاں پر جو صوفیہ کا جو طریقہ ہے اور وہ لفظے صوفی پہ پہلے بحث کریں گے ہم پھر سے دوبارہ اگلے ہفتے یہ تمام باتوں کو ہم سانے رکھیں گے کہ جاں میں تصوف کی طرف کریں تو کیا اعتراض کرتے ہیں آج کے موتازیلہ آج کے خوارج وہ بھی بیان کریں گے اگر صفحہ اول ہے اس پہ اعتراض کرتے ہیں اس کا بھی ہم ان کا اعتراض بھی رکھیں گے جواب بھی دیں گے اصابق صفحہ کی طرف ہے تو کیا اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض بھی رکھیں گے جواب بھی دیں گے صفحہ سے مشتخی کہتے ہیں تو اس پہ بھی اعتراض ان کو ہے وہ بھی ہم پیش کریں گے اور بڑی بڑی یہ دنیا ہے اس میں جو سب چیزیں ہوتی ہیں اگر یہ نہ ہو اگر یہ صوفیہ کے مخالف نہ رہیں تو صوفیہ کی پہچانی نہیں ہوگی اللہ رب العزن نے ان صوفیہ کے مخالفین کو اس لیے آپ تائے کر کے چلئے اللہ نے ان صوفیہ کے مخالفین کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے ذریعے صوفیہ کا چہرہ پہچانا جائے جیسے بچ سے خوبصورت پہچانا جاتا ہے کریہ اس صورت سے ملیہ صورت پہچانا جاتا ہے حسین و جمیل سے خبیہ اور مضموم صورت پہچانی جاتی ہے تو کفر سے اسلام پہچانا جاتا ہے پھر اسلام کے اندر جو کچھ ہیں اور ریاکار ہیں دھوکے باز ہیں